شروع کیتی دیکھیں خدا کو آواز دینے کہتے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدو کا و لا الہ غیرک بندہ کہتے سبحانک اللہم اللہم و بحمدک ساری تاریفیں تیرے لیے ہیں و تبارک اسمکا اے اللہ تیرا نام بڑا برکت والا ہے و تعالی جدو کا و تعالی جدو کا اے اللہ تیری شان بڑی اونچی ہے اللہ فرماتے پر ایک دو دیکھو میں نے اپنا بندہ جہاں کھڑا تھا وہاں سے لے کر عرش تک سارے پردے چاک کر دیئے تاکہ تمہیں دیکھنے میں دکت نہ ہو دیکھو یہ میرا پندہ کیا کہہ رہے مجھے آوازیں لگا رہے بابوزو کے کھڑے کبنے کی طرف مو کر کے کھڑے اور بار بار ہیلان کر کے کہتے سبحانک اللہم سبحانک اللہم و بحمدکا و تبارک کسمکا و تعالی جدو کا و تعالی جدو کا و تعالی جدو کا آگے کہتے و لا الہ غیرک اے اللہ میں اعلان کر کے کہتا ہوں جس طرح تو پاکے تاریخیں تیرے لیے ہیں شان تیری اونچی ہے اور میں ساتھ یہ بھی اعلان کرنے لگا ہوں بابانگے دول کہتا ہوں و لا الہ غیرک اے اللہ تیرے بغیر میں الہ کسی کو نہیں مانتا تیرے بغیر میں حاجت روا کسی کو نہیں مانتا تیرے بغیر میں کارساز و دستگیر کسی کو نہیں مانتا اے اللہ میں تیرے بغیر اپنی بگڑی بنانے والا کسی کو نہیں مانتا اللہ فرماتے ہیں کہ رشتو گواہ بن جاؤ میں تمہیں گواہ بنا کے کہتا ہوں میرے بندے نے اپنے حقیدے کا اظہار کیا اپنے عقیدے کا اعلان کیا کہ اللہ تیرے بغیر الہ کوئی نہیں اللہ تیرے بغیر حادت روا کوئی نہیں اللہ تیرے بغیر کارساز کوئی نہیں اللہ تیرے بغیر مشکل کشا کوئی نہیں اب تم گواہ بن جاؤ یہ فاتحہ پڑھے گا میں قبول کروں گا رکو کرے گا میں قبول کروں گا یہ سیدہ کرے گا میں قبول کروں گا یہ اتحیات پڑھے گا میں قبول کروں گا یہ سلام پڑھے گا میں قبول کروں گا درود پڑے گا میں قبول کروں گا دعا کرے گا میں قبول کروں گا اگر اس کے عقیدے میں فرق ہوتا عقیدے میں عقیدے میں فرق ہوتا عقیدے میں نقص ہوتا پروردہ گار کہتے ہیں میں اس کی کوئی چیز قبول نہ کرتا بلکہ سیاہ کپڑے میں لپیٹ کے میں اس کے موں پہ مار دیتا نماز میں گل پول گئے ہو نماز میں بندہ اور نمازہ بے آدمی کس نہ لگلہ کر دے خدا نہ لگلہ کر دے اللہ نہ لگلہ کر دے تج ادرت علیہ اختے جدو مڑا دل اے کر دے میں خدا نہ لگلہ کر دا میں نماز نیت کے کھل جلدہ جدو مڑا دل اے اختے خدا مڑے نہ لگلہ کر دے میں قرآن کھول کے بیٹ چلدہ قرآن پڑتے ہوئے اللہ رب رب بندے سے ہم کلام ہوتا ہے پھر خدا کس نہ لگلہ کر دے بندے نہ لگلہ کر دے دیکھو نا قرآن آدمی کھول دے میں کس طرح مثال دوں آپ کو قرآن کریم بھرا پڑا ہے اللہ پاک اعلان کرتے ہیں قرآن کریم کے اللہ فرماتے ہیں یا یوہناس اللہ فرماتے ہیں اے لوگو اے لوگو لوگو اللہ کیا بات ہے اللہ فرماتے ہیں یا یوہناس ضرور مصن فستم اولا اللہ فرماتے ہیں میں مثال دینے لگاؤں میری طرف کان لگاؤں اللہ کیا مثال دینے لگے اللہ فرماتے ہیں اے حل چلانے والے اپنے حل کو روک میری طرف کان لگا اے سودہ تولنے والے اپنے سودے کو چھوڑ میری طرف کان لگا اے کھیت کے اندر کام کرنے والے اپنے کام کو چھوڑ ڈپٹی کرنے والے اپنی ڈپٹی کو چھوڑ میری طرف کان لگا یا اللہ کیا بات ہے اللہ فرماتے ہیں ایک اعلان کرنے لگا ہوں ایک مثال دینے لگا ہوں سارے کام کار چھوڑ کے میری طرف کان لگا ہوں یا اللہ کیا مثال ہے تو سارے کام کلو اٹھا کے آپ ادر لانے کے ضروری اعلان ہو رہے ہیں اللہ اکبر یہ قرآن ہے نا اللہ فرماتے انہ الذین تدون انہ الذین تدون من دون اللہ انہ الذین تدون من دون اللہ لئے اخلق زبابا اللہ فرماتے ہیں جن کو تم پکارتے ہو خدا کو چھوڑ کر خدا قرآن بیاخت ہے نا میں زمین بڑھائی میں اسمان بڑھائی میں سورج بڑھائی میں چند بڑھائی میں انسان بڑھائے میں کائنات بڑھائی میں تو ساستے عواما چلائیاں میں تو ساستے بارشاں برسائیاں میں تو ساستے اناج اگایا علماء بیٹھے دن قرآن سارا پرے دے کے نہیں پرے دے نگلانا اللہ تے سارے کم میں کی تے اور انسان ذرا میری طرف کان لگا دیکھ اللہ فرماتے ہیں جب تُو مجھے چھوڑ کے غیروں کو پکارتے ہیں اللہ فرماتے ہیں وہ کتنے بے باس ہیں توجہ میری طرف اللہ فرماتے ہیں بولو اے بولو اے بلو اے مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے اللہ ہم کم کہتے ہیں کہ یہ کر سکتے اساں کا دعا ہے خدایہ اے کارکتے ہیں اے نیک کارکتے ہیں اے نیک کارکتے ہیں ورے 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 بڑا خطرناک ہوں دے ورے 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 اے کار نہیں اکتے ورے تڑے کو لوگ کرا لگتے ہیں اللہ فرماتے ہیں نہیں نہیں جس طرح یہ کار نہیں سکتے اسی طرح اللہ فرماتے اللہ فرماتے ہیں یہ مکھی بھی پیدا مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے اللہ فرماتے اگر جڑی گل تو کر دے خداقتے میں اگل بھی تو کو دس سنا وَإِنْ يَسْلُوْهُمُ الزُبَابُ شَيْعَا وَا قرآن تیرے سمجھانے پہ قربان جاؤں یارہ سنگل لمیہ کتابہ میں جلنا دی لوڑ کری ہے اسنگل خدا دا قرآن جی رکھے دے اللہ فرماتے وَإِنْ يَسْلُوْهُمُ الزُبَابُ شَيْعَا اے مڑی پیدا کیتی دی مکھی جڑی میں بڑھائیے اے نی بڑھاگ دے وَإِنْ يَسْلُوْهُمُ الزُبَابُ شَيْعَا اے نا کولو کدے کوئی شیخ خاص کے کنجلے نہ سمجھے اے نا کولو کوئی شیخ او خدایہ اے مکھی اے مکھی اے نا کولو کیا خاص کے کنجلے جی سوتے دیتے نا تھومے دے تڑکا لے ہو تڑکا تھومہ دا لوال دن دے ہیں سوتے دن بے شیخ بیٹھے دی مڑی کنڈی پہ چھے اللہ فرماتے وَإِنْ يَسْلُوْهُمُ الزُبَابُ شَيْعَا میری پیدا کی مکھی ان سے اگر کوئی جی چھین کر لے جائے کیے کرے مڑا خیال ہے اتنی گل مجھے کیے کرے یار جس کو لو مکھی خاص کے کوئی شیخ کنجلے وہ ڈاڑ ہوندھے یا لسہ ہوندھے بولو اور تُس ہی دس ہوئے میں نہ آخ تا اللہ فرماتے ہیں اتنے کمزور ہیں کہ ان سے کبھی کبھی یہ مکھی بھی کوئی چھین گئے جس تھی مکھی نہ سنے اور بولو اور چلے ہو تُس ہی جس تھی مکھی نہیں سنے دی تے تُس ہی آتے ہو مڑے تے اندہ زور چل دے اور زور کس تے چلان دے ہو خدا تے چلان دے ہو تے سن دیاں مکھیاں بھی نہیں تنولی صاحب ادھر 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 ماشاء ایک کنجی تیاری ہو رہی ہے فرماو اِلْيَسْ لِهُمُ الزُبَابُ شَيْعَا لَا يَسْتَنْ كِزُوْحُمِن آئی اللہ لَا يَسْتَنْ كِزُوْحُمِن اللہ فرماتے ہیں اس مکھی سے وہ چیز بھی واپس واپس نہیں کر سکتے یا اللہ کیوں اللہ فرماتے ہیں زَعُفَتْ تَعْلِبُ وَالْمَطْلُوبُ اللہ فرماتے ہیں یہ پکارنے والا بھی کمزور اور جسے پکارا جا رہا ہے وہ بھی کمزور اگر خدا شکوے دے تو عورت ہے گل کر دے اللہ اکبر اللہ اکبر خدا کیا کہتے ہیں رب کیا کہتے ہیں اللہ فرماتے ہیں وَمَا قَدْرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِي وَمَا قَدْرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِي اِنَّ اللَّهَ لَقَوِيُّ نَزِيز اللہ فرماتے ہیں سالم تُو نے خدا کے مرتبے کو پہچانے ہی نہیں کی خدا ہے گول اللہ اللہ اللہ